صد احترام درخواست گزار ہوں شہر اکبال شیال کوٹ سے تشریف لائے ہوئے خطیب پاکستان عالم نکتہ دام مکرر شیری لسان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب دامت پر قاتل قدسیہ اپنے افکار کا اظہار فرماتے ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاکبتل المتقیم الصلاة والسلام علاقاء وائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین مصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلللہ فکان قاب قوم سیلیل او ادنی قَالَ اللَّهُ فُتَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِنُ وَأَمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ وَعَدْنَ الْفَرِي السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ سَيَدِي يَا سَيَدِي يَا شَفِيئًا الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللہ رب العزت لی خمد و سناد رباد برود و سلام برگہی سید نبیہ محمد و قبریہ شافر و جزال نبی اکرم شفی معسم ساجدار بزخاص ربر کائنات فخر موجودات باعث تخریق کائنات سبر بزن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابِ احمد مطبع محمد مطبع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدرِ معفل جانِ معفل پیرہ تریقہ ترابر شریعت آلِ رسول نسلِ رسول کونِ بطول جنابِ سعبزاداتی سید حافظ حسنین شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین شاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتہائی واجبُل کا درواجبُل اکرام موزد و محترم علماء اکرام نادخانہ نشیرِ لسان پانیانِ معفلی نقیبِ معفلی موزدینِ علاقہ محمد نبی رامی ذیہتِ شام حاضرین و سامینِ اکرام اجداءِ پاکیداءِ اجتماع بسیسے چوتھی سلالہ محقلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبی اس جامعِ مسجد مدنی راول فنڈیکنٹ کے اندر میں خاص پزیرے میں تمام احباب دا شکر گزارا جنہا نے اس معفلی مبارکہ دا اجتماع فرمایا عرقینِ دیوانِ حضوری ملاد کمیٹی جنہا نے بڑے توکوشتی شامل علیہ وآلہ وسلم مبارکہ دا اجتماع فرماکہ میں نورا فاہبابنو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر خیر دا موقع میں اثر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہا راتانہ صدقہ جنہیہ نبی کریم نے غار سعود تزار خیرات جوزاریا اللہ میری اور آپ حباب بھی آج بیغات قبول فرما کہ سارے سارے ہمارے کے ذریعے نجات بنائی آپ حباب نے سنا خانہ نے رسول نبی سماعت فرمایا اور نقیب ملت اسلامیہ عزیزم جنابِ بدر علیہ السلام بدرسائیدی نقابت کے پذیرنوں بھی آپ حباب نے سنکے آپ نے محضوب فرمایا رب تعالیٰ نبی پاک دے نتک دا صدقہ تمام دے لحم اور تمام دے نتک اچھ مزید برکات نصیف فرمائے سارے رات جو آج دا نوجوان نبی پاک دے ذکر واسے بیٹھا رہن دائے یہ پین کرو تسی شیطان دا مان توڑ کے رکھے دے شیطان سوچ داتے ہوگے گا جو ویڈسیپ ویڈسیبوک ٹیبل جیسے ہیں ترشیاں دے کے دیکھ لیں یہاں پر محمد نوکرہ در نشہ ہی تیا اتر دا خوشبختوں کی کرات پھر ذکر مصطفیٰ جو گزر چلی سارے شان تو ہون تک تو ساں جتنے سانس دینے سارے ثواب لکھے گئے ہیں اللہ رب العزت ہر ہر قدم تے نیکی اندر زخیرے نبی پاک دے جوڑے اندر پاکانی خیرات دے چاہتا فرمائے حضرین موتشم رجب المرجب شریف دمائے مقدم نبی کریم علیہ السلام دیمی راج پاک دمہنہ تو انشاءاللہ نزی سے ہی انوانتے نبی پاک کی عظمت حوالے نالچند دارشات پیش کرانے مراج لفظ اروج تو مشتق ہے اروج دمانی بلندی شہب مراج اللہ نے اپنے معبوب نوکو بلندی اطا فرمائی جبی رب نے کسی نبی نوکو بلندی اطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام از آت پاک دیا تین جہتانے ایک بشریت مصطفیہ ایک نورانیت مصطفیہ اور ایک حقیقت مصطفیہ بشریت مصطفیہ او ہی جنہوں ابو جہل نے دیکھیا نورانیت مصطفیہ او ہی جنہوں سے دیکھ اکبر نے دیکھ کیا حقیقت مصطفیہ او ہی جو دبارئے نبی کریم علیہ السلام نے فرما کہ لم یعرفنی حقیقتن غیر رب یا عبوئ کر فرما کہ اے ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب دے سیوا کوئی جان نہیں سکتا شب میں راج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو میں راج کرائی مسجد حرام تو لیکے مسجد اکسا تک بشریت مصطفیٰ دی میراج مسجد اکسا تو لیکے صدرت المنتحا تک نورانیت مصطفیٰ دی میراج اور صدرت المنتحا تک ارشت پار تک اے حقیقت مصطفیٰ دی میراج شب میں راج اللہ نے اپنے محبوب دی ہر صفت نو میں راج کرائی ایک لکھ چوی ازار کم و بیش انبیاء کرام علیہ مسلام تشریف لے کے آئے اللہ نے ہر نبی نو میں راج کرائی مگر دیگر انبیاء دیتے حضور تی میراج چھو اتنا ہی فرق ہے جتنا دیگر انبیاء دیتے حضور تی زاد اور انہ دے مقام میں چھو فرق ہے اللہ دی نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی جدو میراج دا وقت آیا تو آپ نے ارد کی تھی یا اللہ میں بھی نبی یا منو بھی میراج کراؤ رب تعالیٰ نے اشارت فرما کہ او پتھر دے کھڑے ہو جاؤ بعد مفسرین نے فرما کہ ایک فرشتے دے پرتے بٹھا دیتا گیا اور حکم ہویا کہ پتھر نو کے پرواز کرو تے ابراہیم علیہ السلام نو سیر کراؤ اللہ دی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو زمین تو بلندی اختیار کی تھی بلندو میراج کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میراج بلندی نو کہہ دینا اس بلندی اللہ نے قرآن مجید سے ذکر فرمایا کریے ہن قرآن ویچو حضرت ابراہیم بھی میراج دا ذکر میں تو آڑی سبحان اللہ سونان آیاں سے آل فورت ہوں میں نو احباب نوجوان لستے گھڑی تو لے کے سٹیج جتاکہ ون تاکہ کافی سارے پیغام دے دی میں نو کافی پتھنیاں پھنچیاں آبی سنایا جے آبی سنایا جے میں آیا تو آڑی زیارت لی نوجوانی سے حضرت لے کافی سارے احباب لے میرے برادر عزیز جنابے بھائی محمد ساجی صاحب اپنا پورا کافیلہ لے کے ماشاءاللہ چنی تک شریف لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ افرومی ہر قدم کے نیسے نیسے خیریت آپ فرمائے یہ پسائن جی سبحان اللہ فرمانے کی تھی میں نے دست دیں دے میں تو آنے فون تے تکریش سنا دیں گا پسی بھی میں نے فون تے کو سبحان اللہ سنا دیں دے میرا سفر باچے جاندہ میں آیاں تھوڑے کون سبحان اللہ سنا جاستے ورہا اپنا ہاں ہاں یہ دہ دھلی سبحان اللہ دہ میں گاہ کی نہیں ہمیہ محمد بخش نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ جو کچھ ہٹی صاحب نے فرما جو کچھ ہٹی دے وے چھو ہوئے سو کڑنا ونجارے حک ونجارے موتی ویچن حک منکے کا جکارے دکان چا جڑا سودا ہوئے دکاندار نے اوئی دینا ہوندہ ہے میری دکانی چا سانیاں سودا عشق رسول دا رکھے آئے میں سچا جا سودا دینے بھائی لیلو بھلیے نالوگے کدھری ہور جاکے دیل مانگے دے گاہ کبھی بڑھے نہیں مولو بہتا نہیں لگا دا بس کبھو سبحان اللہ تے چلیے مدینے جنہو یاد ہے کہ میں ہاتھ نالی لکھے آیا تھا او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ میں لو پتا ہے راول پیلی اسلام آباد دے بندے اندہ بیزاج کیسا ہے تو سو بڑا خاموش ہو کہ تقریر سنو دے ہو اور میں بھی یاد تو مجبور رہاں میں نے جنوبی پنجاب والے سبحان اللہ دے یادت پا دیتی ہے کہ اے میں سبحان اللہ نہ سنو میں نے تقریر ہوں دی نہیں بھائی ہاتھ میں اس واسدے کہہ رہے ہیں کھڑے کر لو کہ جڑے اہل علم بیٹھے انہو پتے کہ انہو منتے کچھ پڑے ہے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہون دی ہے کچھ چیز حرکت کری تے پتا لگ دے زندہ میں نو بھی پتا لگے میں سرکار دے جون دے جاگ دے دیوانے جو بیٹھا سورہ یاسین چلہ نے فرما اللہ فرمان دے قیامتنو زباننا پاندہ ہو جانگی ہیں ہاتھ بولن گے تو میرا جی کردہ جدو قیامتنو اللہ ہاتھ میں نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نل کی کردہ سی پہ ہاتھ کہے یا اللہ معاف کردے جو بھی کردہ سی مجھے جدو قملی والدہ نام آتا سی میں اچھا ہوں کہ سبحان اللہ کہتا سا اس حد نو بخشی دا وسیلہ بناو تے اپنا تے نال دے دا حد چکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی کی بلا حضور امین فرما دے میں میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا سار ہے تو اچھا بولے اس حال اپنی امنی نہ لحج کر کے آوے ہون جیڑا ہے اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابونا لمرہ کر کے آوے ہون جیڑا ہے اس تو اچھا بولے اجھا رات سوئے تے خوابے چھے کملی والا آپ آوے کہ تیرا کی جانگا جیڑا ہے اس تو اچھا بولے انا چھے جاگ دے ما پھلے چی حضور دی زیارت نصیب پر آوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہون کا میتھے کی لکھے آنے بھائی مہنو نہیں پتہ لنگر ہے کے نہیں مگر جیڈا کھائیے او دا جیڈی امی نے دس ہے نا جیڈا ماں سبحان اللہ جیڈی ماں نے دس ہے کہ تپلی آئی مصطفیٰ دے لنگر سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اوکے جیڈا کھائیے او دا جیڈا حضور دا کھا کے پل دا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء پرمایا ہوا اوکے دالکہ نری مراہیم ملکوں اندہ سماواتی والا عرض والی اکون من العمودنی اللہ دے نبی براہیم علیہ السلام پتر تے کھڑے ہو گئے پتھرا سمان بلے اڑے آو اللہ دے نبی نے زمین بلوے کھے آو ایک انسان گناہ پہ کر دائے ارد کی تیال انہوں مار دے او مر گیا تھوڑا جا بولان دے ہوئے کوہور انسان گناہ کر دیا بے کہ ارد کی تیال انہوں بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا جا بولان دے ہوئے ارد کی تیال انہوں بھی مار دے انہوں بھی مر گیا تھوڑا جا اللہ نے پرما ابراہیم زمین تے چلا جا ارد کی تیال انہوں بنتیں گناہ کر دینے میں تو پرداشت نہیں اللہ نے پرما تُو آج بیا ویخنے میں روز ویخ نہ مان اللہ نے پرما ابراہیم میں راج کرنے گناہ گار مراوائی جا رہے ہیں ایک میرا گملی بالا میں راج کرنا رہے ہیں تو گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نے بچائی جانے نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تُو تے گناہگار مروائی جا رہے ہیں تے انہیں بچائی جانے نے تیری بیراج تو صدقے کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن آرام فرما رہے تھے نگاہ چلی گئی تصور چلا گیا امت گناہ موال ایک تصور چلا گیا آبدا دوزخ وال خیال آیا گناہ مغدیاں پندہ چک کے وَإِمْ مِنْكُمِ إِلَّا وَارِدُ وَحَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَقْدِجَا کیوں ہیں میرے گناہگار میرے غلام پل سرات گدرنگے کبلی والے آقا علیہ السلام پریشان ہو کے نہ تے چادر کبلی و مبارک اوڑی مدسرم بے جمال ہی اپنے جمال و مدسر دی چادر دی نیچے چھپا کے لیٹ گے رابل پنڈی تے نو جوانو پریشانی ہووے دل تنید نہیں آدھے سرکار جدو لیٹے تے دل انو بر پریشانے انو یار ہووے جگری تے یار نو پریشان ویکھے تے کندے چال اٹھا میں تنو سیر کرا کے لی آمان آ تیرا زین بدل دے ماں آ آ میں تنو نہ کسے سونی جگہ سیر کرا کے لی آمان جدو کملی والے لیٹے نا پریشان ہو کے اللہ نی رضا فرمائے جبریل جب میرے یار دی بارگا دی آندھر ارد کی دی آلہ حکمی اوے پرمائے جاں کہ اکھی کملی والے آو اللہ پرمائے دے سونی آدھکی نا کالی کملی دی پکل مار لے کالی گناہ امہ دے لے کالی رات میں اپنی لالے نا آجا ہرشانتے کل کریے آجی جی میں آکھیں گا آمیں کر لوا آجی جی میں آکھیں گا آجی جی میں آکھیں گا آمیں کر لوا آگے میرے آکھ علیہ السلام ادھر لیٹے آچانک اللہ دی آبادہ جبریل جی مولا فرمایا جنس حجا دیتے دو دخ بجا دے خورو کلمان نا کہہ کے گلے قدس دیاں پتیاں لے کے میرے یار دیاں راما چا کھڑے ہو جاؤ ہم بیان کہہ کے کپنا چا نکل کے میرے یار دیاں راما چا کھڑے ہو جاؤ کہ رامی یہ قدر حضرات ہوں تیاریاں شروع نے اللہ نے فرما کہ جبریل میرا یار آمہ لگے تیاریاں کرو ناؤ جبا نویا آبادہ یاریاں جاؤ جبریل یار لے آہ law یار لے آہ سادا دید کرنے نو ⑤ جے کر دا جاؤ جبا ریلا تو یار لیا ساڑا دید کرنے نو جی کر دا ان یار مبوب دے ساگے نے ان یار مبوب دے ساگے نے ان صدرت بیٹھا کی کر دا اچانک ملائکہ نے جبریل کچھ ہے قادیاں سیاریاں قیامت آن لگی فرمانے خدا دا ماہی آمن لگائے ملائکہ ارد کی تھی یا اللہ صدیاں گزر گیاں سماہی دیاں اڑکا کر دیاں اے جے آمن گئے تھے کنے کو سال آواز تھے آمن گئے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہیں چکنے مت کے درے کوئی شہیدی نہ ہو جائے صدقے جا ہوں وہاں میں تھے آیا سبان اللہ سنو تے میں سوچا ہوں بڑے دن آباد راول پنڈی جا رہے تھے میرے واسطے بابا سبان اللہ جوڑ کے رکھی ہوگی میں جا کے لائے آمن او جڑی جوڑ کے رکھی انہوں میں نو دے دیو میں نہ لائے جا ہواں سبان اللہ تھوڑے دن آباد میں آنے بھائی ساجد کو لما فلتے تے کی اکھن گیا سی صاحب ساڑے بندیاں کو لئے نہیں سبان اللہ کروائی یہ راول پنڈی والے توڑے کو لئے نہیں یہ توڑے بھی عزت داماملہ اچھا بولو سبان اللہ عرض کی تھی یا اللہ کتنے سالان لیا بن گے فرمایا گل سالان دی نہیں لائی لان پوری رات لے بھی نہیں ہونا بس میں رات دے تھوڑے جے حصے باستے تے حصہ بھی کتنا یہ یاد نہ کہ دو نبی کریم میں راج کر کے واپس آئے تے اجے کنڈی پہ ہیل دی پانی پہ چل دا بستر گرم سیرت حلویہ چاہے لکھا ہے جب نبی پاک میں راج کرن چل لیتے کہ درخت دی ٹینی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا او ٹینی اجے پہ ہیل دی ہے تے میرا نبی عرشان فرشان دیا سہرہ بھی کار آیا ہے بس اللہ اللہ رات دا چھوٹا جا حصہ فرشتیاں عرض کی تھی یا اللہ اٹھارہ ہزار سال دا تے سفر ہے ایک چھوٹی جی رات نلکھی بنے گا اللہ نے رضا پرمایے فردہ رات کنہیں بنائی عرض کی دیا اللہ تو بنائی اللہ نے فرما دن کون لے کے آئے گا عرض کی دیا اللہ دن بھی تو سہاں لے کے آنا ہے اللہ نے رضا پرمایا یہ لیلونی ہارتا نظام کی دنہتہ دے اندر ہے عرض کی دیا اللہ تو آدے اتھا دے اندر ہے اللہ فرمایے فرشتہ ایک چھوٹی جی رات لیمان جاؤ یار نو شدرات تپلان دیو نہ رات مکن دیوانگے نہ واپس جان دیو آتے لہن دیو یوم نتوی سما اکتیس جللل کتب اسی ایک راتی اٹھارہ ہزار سال دی بنا دیوانگے نہ رات مکن دیوانگے نہ واپس جان دیوانگے ادھر آرام کر رہے تھے ادھر تیاریاں اے تھے وہ محبوب سوتا جڑک دے سوتا ہی نہیں اگے اینہ جاگ دینے کہ رحمت تھپکیاں دے کے سولان دیے اللہ فرمادہ اللہ فرمادہ مزمل دی بکل والے سو بھی جایا کر ادھر آرام تے ادھر آرام تے ادھر آرام کر لیا کر کدے 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 تیب اتنا جاگ دینے پاؤنس ہو جا جان دینے اگے جاگ دینے سوندے نہیں آج پتہ بھی یہ جانا ہے اللہ اچھا رات دو بجے دی فلائٹ ہوئے انگلینڈ دی تینید عمرے تے جانا ہوئے تے رات دو بجے دی فلائٹ ہوئے تینید آن دی پتہ بھی یہ رب انہوں ملن جانا ہے اگے سوندے نہیں تھی آج سوگے حالانکہ آج تے رات ہی جاگندی سی اگے سوندے نہیں آج سوگے آنکہ سونے آج تے رات جاگندی آج کیوں سوگے فرمائے کہ موسیٰ کلیم کو ہی تور تے جان دینے اڈیاں چکے آنکہ دینے رپے آرینی جلوہ بھی کھا جلوہ بھی کھا اگوں آباد ہوں دیے لن ترانی تو نہیں بیخ سکے دا فرمائے کہ کلیم نے میں حبیبہ کلیموں دے جڑا اڈیاں چکے اکھے جلوہ بھی کھا حبیبوں یوں دے جڑا چادر تران کے سو جائے آنکہ بیکھنا جائے تے جگہ آکے لے جائے اگے سوندے نی اجس ہو گئے اتے تیاریاں شروع مہمانہ دیا کس مو دیا دروازہ کھٹ کے بچے نو بھیجی دا دیکھو کاؤں نے فلان آئے اکھی دا ابو گھر کوئی نہیں جاؤ ہے نا دروازہ کھٹ کے بچا آکے کہن دا جی فلان آئے نے کہی دا ڈرائنگ روم چھو بٹھاؤ ملنے آ دروازہ کھٹ کے کچھ مہمان ہے جو دے ہوندے نو نوکھی دا آجاو تو آڈا اپنا ہی کھا رہے کچھ ایسے بھی ہوندے نے او آوندے نہیں اونا کل جا کے ٹائم لینا پہند ہے ہے نا تے کچھ ایسے بھی ہوندے نو نوکھی دا جی تو اسی ٹائم بھی دیو تے کی تی محبوب نے آنا ہے تے کوئی سواری کوئی انتظام فرمایا چالی ہزار برراک بنا کے جنتے چڑکھے جا جبریل جیڑا سونا لگ دے میرے ماہی واسطے لے جا اللہ مام اللہ مہین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ تے بڑی محبت دی بات لکھی آ فرما دیں جبریل جدو جنتے چائے نا برراک پسند کر نواز دے چالی ہزار برراک جنتی سواری برراک برکے چو نکلے برک دا معنی بجلی بٹن آن کریے بجلی کیڑے والے لائٹ تک پہنچ گی پتہ نہیں چل دا برراک دی رفتار بھی اتنی تیزے نبی کریم نے فرما جتے تک نظر جان دیئے اتھے تک قدم جان دے اتھے تک نظر جان دیئے نظر بر قدم تے قدم بر نظر اتنا تیز رفتار نبی پاک نے فرمایا کہ اس واس تے انہوں برراک کیا جان دے جبریل فرما دے نے میں جنتی چکیا تے چالی ہزار برراک میرے والوے کے تے شوخیاں کر دینے اپنے ناو تے نقر تاکت تے حسن وکھان دینے میں پسند آجاما کیونکہ جانا اکنے میں نا جبریل فرما دے نے میں سارے دیکھتا دیکھتا جدو جنتی نکرے چکیا نا تے او ایک کمزور جا سکیا اجینا میں سکیا لفظ بولیا کیوں بولیا مگے جا کے رکیا نا سکا جیا کمزور جا او گھٹنے آتے سر رکھا تے جنتی نکر چکیا کے پیار ہووے جبریل و دکت دے تے حاترہ کے فرما ما لگے تیری ساری برادری خوشیاں منہ رہی تے تو رونا ہے تے نو یار دیا ہون دی خوشی نہیں او براک نے انجل نگام اٹھا کے جبریل والوے کہتے کہن لگا او بھی چاندنے یار راضی ہو جے میں بھی چاندنے یار راضی ہو جے پر کوئی حاس کے منہ لیندہ کوئی رو کے منہ لیندہ کوئی حاس کے تے کوئی رو کے منہ لیندہ ایک دے غور کیتا جے پانچ چھے بچے ہوں وہ نا گھر دے اندر تے جیڑا بچہ جلدی رو پاوے نا ماں ہو دا بڑا خیال رکھ دی رو پاوے اندہ ہے او بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں نے کچھ چنگی چیز گھر چپکائی ہوئے تے او دے واس تے ماں لوگ کانکے دا کرن دی یہ رو پاوے اندہ ہے سیانے کہندے نے جیڑا روے کم او دے ہوئے تائیوں سرورے کائنات نے فرمایا اب کوفہ اللم تب کوفہ تباکو نبی کریم نے فرمایا رویا کر رونا ناوے تے رون والا موئی بنا لیا کر حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ بچہ جب تک رووے نہ ماں بھی دودھ نہیں دین دی یہ تینو دی رحمت دی لوڑے کدے کدے تو بھی انہوں رو کے وہ کھایا کر دینا دے ہاسے مگن والیا کر دے رب کل را دے پچھلے پیدا رونا بھی مگن کر قسم رب کعبہ تے جیڑے مسلح تے رون دینے وہ مقدرہ تے نہیں رون دینے وہ جیڑے مسلح تے رون دینے وہ نصیبہ تے نہیں رون دینے اُتھے رون والے بڑے پسادنے اللہ دے نبی حضرت شعب علیہ السلام ہم اتنا رون دے سانو کہ اکھانی بینائی چلی گئی ایک دن اللہ نے فرمایا انہ کیوں رون دیو جنتی لوڑے کے دو دخ دا خوفے فرمایا جنتیں میری یہ میں نبیاں تے مینو دو دخ دا کھا دا خوف میں کڑا کو گناہ کیتا ہے مسلح مانی الخطامہ میں نبیاں میں کڑا گناہ کیتا تیری دو دخ تو ڈران اللہ نے فرمایا شو اے بڑے رون دا کہ ہوں یہ ارد کی تھی یا اللہ کہ سچی پوچھے تیری آدھے چی رونہ یوں دائی اللہ نے فرمایا شو اے بڑے رون دا ارد کی تھی یا ری آرہ نو چپ کر رہا دینے تو میں نو کہنا روئی جا اللہ نے فرمایا شو اے بڑے رون دا جیڑا میری آبی جروبے مینو سونا ہی پڑا لگنا اتھے رون والے بڑے فسان کی تھی جانے حدیث پاک کے چاند ہے کہ گناہ گارن حکم ہوئے گا انہوں دو دخش لے گا فرشتہ گسیٹ کے انہوں دو دخش لے گا تو انہوں نے اکھ دے کبال مشہر دے میدان چرولہ پا دے گا کہوے گا میں دو دخش نہیں جانا میں نہیں جانا اللہ کریم فرماوان کہ گناہ گارن واپس لے ہو جو دو واپس لے آندہ جائے گا تو انہوں نے اکھ دے والن پچھے گا تو سرِ حشر یتنا شور کیوں مچائے اکھ دے والا کھے گا یا اللہ میں ماننا بندہ بڑا گناہ گار سی پر میں سنیا سی کہ اللہ دے والا ہے کہ جیدی اکھ بیچو ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو خوف خدا دے نکل آوے وہ دو دخش نہیں جاوے گا ہے بڑا گناہ گار سی پر میں گواہی دینا ایک دنے رویا سی ایدی اکھ بیچو ایک چھوٹا جا اتھرو نکل کے تیر میرے نہ لٹکتا ریا کہ میں گلہ ہو گیا کہ یا انہوں جنت دے ہو تھے یہ انہوں دو دخش دے نہیں ہے کہ میں گلہ ہو گیا سامنہوں تو جنت دے ہو اللہ فرمایا گا یہ بندہ جنتیں چلا جو وہ جنت والٹورے گا کہ ماشاد بازار چرولے پہ جانگے آوے کھو کڑا نصیبہ والا انہوں آکھ دا والی بچا کے لئے جاندہ آجے آوے کھو آکھ دا والی بچا کے لئے گئے آجے اتھرو نوالے بڑے پسندنے ان نکرے وی کے پیاروں نے جبریل امین علیہ السلام فرما لگے قدودہ پیاروں نے تھڑپ جاؤ گے کہنے لگا چاری ہزار سال گزر گیا کتنے کہنے لگا چاری ہزار سال پہلے میں مصطفی آدھا نام سنے ہوں سے پتہ چلیا کملی والے کے رات میں راج کرنا ہونا تکو بھراک سواری بن کے جانا او دن گیا تھے آج دی رات آئی اس ماہی دیاں ریکھ اللہ کے پیار ہوئے جانا ایسی تھے جس دن پانچ نماز پڑھ لیے نا اس دن اپنے آپ انہوں ولی تے لوگ انہوں دوزخی سمجھ گئے ہے نا انہوں پوچھو جڑا یاد دیاں رامہ چالی ہزار سال تو رو رہے آئے انہوں اپنے رومان تے مان نہیں عشق مان نہیں نا کردہ عشق کہن دا کلی بھی تیری جلی بھی تیری اولاد بھی قربان مال بھی قربان میں بھی قربان تے کسی انہوں دیکھے اکڑتے آ جان دیئے پر عشق دیکھے اکڑتا نہیں حسن دی بارگچہ نیمہ ہی ہونڈا ہے تے عشق ہی کہن دا ہے میں کو جی آج این جی گزارہ کرو میرا دل برسو نا تے مکہ میں سنو بھا ہو بیڑے میرے او بڑے دانا ہی تے ہی لکھ وسیلے واہ واہ ہو نا میں سنی تے نا گن پل لے تے مکہ میں یار منا واہ ہو یہ فکر ہمیشہ اے رہن سی پا ہو کی تے رو دی نہ مر جا عشق قد حسن دی بارگچہ اکڑیا نہیں عشق جدو بھی حسن دی بارگچہ جایا ہے انہیں اے یک ہے میں کو جی تو میرا دل برس بولا آج اے رو رہے نکرے گا کہ لگے چالی ہزار سال گزر کی اڑی کم کر دیا میں نو یار دیا انتظارہ کر دیا نوجوانو صوفیاء فرما دینے کہ جنہوں عشق لگ جے ہو دیا تین نشانیاں ہو دیا کینی ہو عشق دی پہلی نشانی ہو دیا جنہوں عشق لگ جے نا رنگ زرد او دا رنگ پیلا پہ جاندہ کم زور ہو جاندہ سک جاندہ ملفز بولے سے سک ہو گی تا اکیسے پنساری یا سنیاسی نے اچھ کے دیکھے آجے عشق اصل ایک بوٹی دا نام ہے جس طرح انگور دی بیل ہون دی یہ انگور دی بیل درخت چھا جاندی ہے عشق بھی ایک بوٹی دا نام ہے او دا پورا نام ہے عشق پیچا اے او بوٹی ہے جنہیں درخت چھا جاوے انہوں سکا دے دی عشق نبیش کے اس واسطے کہنے جنہیں تے چھا جاوے انہوں سکا دے دا رنگ زرد آہ سرد عشق دی دوسری نشانی ہو دی جنہوں عشق لگے جے او ٹھنڈے حوکے باردھے حضرت خواجہ با یدید بستامی رحمت اللہ لیکن دن بستام دی گلیچہ جارے ترستے چکے درویش بیٹھا او درویش نے حوکہ ماریا خواجہ با یدید چیخ مار کے بھی ہوش ہو گئے ہوش آیا تے اس درویش دے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرماما لگے میری دندگی دیاں عبادت تو لے لے تے آہ حوکہ میں نو دے دے لوگاں کیا سونے آہ عبادتاں دے کے حوکے مانگنا ہے خرمایا ہوتے اللہ حصہ ماتے بے نیاز ہے انہوں تے کسے دی پرواہ نہیں وہ قیامتنو میری آہ عبادتاں قبول نہ کرے تے میں کی کر لے نا ہے پر میں اپنی ولایدی نگاہ نہ لے کھے اب باب عشق دا حوکہ ماریا ہے انہیں فرشتہ حوکہ ماریا ہے خدا دا عرشت اللہ کے رکھ دیتا حضرت شیخ شرفو دینی یحیٰ منیری رحمت اللہ لے بہت بڑے والی گزرے آپ اپنے ملفوزات کے ارشاد فرمانے ہیں ایک دن فرشتہ انہیں خوشبو سنگی دن ملائکہ کے دوسرے انہیں پچھتے انہیں خوشبو کی تھوں آ رہی سات لکھ سال گزر گئے انجدی خوشبو نہیں کر دے سنگی ایک فرشتہ بول کے کہنے لگا جبریل امین استاد جی مدینے گئے نے وہ آمن گئے تھے انہیں کلو پچھا گے کتھ ہوں آ رہی جبریل پچھا تھے جبریل فرمانے لگے سنگ دا میں بھی یہاں پتہ منہوں بھی کوئی نہیں انجھے چلے آؤ دیکھ جنہوں رب نے ساری خبران دیتی کملی والے کلو پچھ کے انہ جبریل آئے تھے ارز کتی یارسول اللہ میں آتے ملائکہ خوشبو سنگ رہے ساتھ لکھ ساتھ دوں انجھے دی خوشبو نہیں کر دے سنگی کتھ ہوں آ رہی میرے نبی نے فرمایا عشق دا را دے نو راز ہی رہن دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقتاں کھول دے نہیں جنہ نہیں بکھیا اوکر نگلان جنہ بیکھ لائے ہوتاں بول دے ہی نہیں فرمایا عشق دا را دے نو راز ہی رہن دے ارز کتی کملی والے میں آتے چپ کر دیا وہاں فرشتیاں نے پوچھنا ہے لیکی جواب دے ماں گیا ارز کتی کملی والے تسو خوشبو آگی تھویاں رہی ہونے میرے آقا نے فرما جمریل سونا میرے آئے کی اونٹا والا یار ہے او نے اونٹ چار دیا چار دیا میرے عشق ویچ ہو کام آ رہے ہیں او دے ہو کہ دی خوشبو پہ یوندی ہیں ارز کتی کملی والے آگ اونٹا والا یار کونے فرما یو دانا خاجہ اویس کرنی اونٹا والا یار کونے رانگ زرد آہ سرد اس ہو کے بارے میرے صاحب فرما دنے ہنجو ہاوڑے تھوڑا ہولا بولو نجر نہ لگ جار میرے صاحب فرما دنے ہنجو ہاوڑے تے ہو کے ہاں دے گیا یار سوگاتاں مرنی آیا ایر محمد ای بیت گیا برساتاں عشق دیا تیل نشانیاں رنگ زرد آہ سرد چشمیں تر عشق دی تیسری نشانیاں جنو عشق لگ جے اوڑی اکھ اچھ آنسو رندے نے اکھ تر رندی ہے او میاں صاحب نے فرمایا نا عشق جناتی ہٹ دی رچیا رونا کم انا ہی او مل دے رون دے وچھڑے رون دے رون دے ٹردے راہی عشق بچھڑے مل دیاں بھی رونا پیندے تھے وچھڑے ہم بھی رونا بھی پیندے اتھے رونا پیندے تھے او رو رہے آئے گنامی قدر حضرات کے سکھ گئے جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا نا قد اوڑا انتظار کر رہے ہیں کہنے لگا چالی ہزار سال گزر گئے اجازت دیو تو میں اوڑا انتظار عرض کرا آنا آجی رہا دوسری ساری رات بیٹھے رہن دیو تکہ دے انتظاری ہے نا کسے دے آمان دا میں پہلی بار جدو مدینہ تھی یہ باگیا شاہ جی تھی ایک میرے دوست نارو والدہ میں نے کہنے لگے آسی صاحب آؤ ایک زیارت کر آکے لے منہوں کے مقام تھی لگے تھی کھڑا کر کے لگے آسی صاحب آؤ جگہ یہ تھی حجرت والی رات کھلو کے تھی مدینہ والے کملی والے دے انتظار کر دے سانگے نہ پوچھے جی ایتھے کھلو کی کیوں کر دے سانگے کیا لگے ایتھے کھلو کے تھی بڑی دور تک نظر آدھے یہ مدینہ تھی یہ باچ سارے تو بلاندھے جگہ میں اتھے کھلو کے جدو دور تک ماں کیا واہو اڑی کھاں والے ہو جنہوں نے کسے ماہی دی سکھ ہوئے نا جنہوں نے تاؤں گھوے کسے سونے دی جنہوں نے صدر ہوئے کسے محبوب دی جنہوں نے انتظار ہوئے کسے حسن والے دا اور جنہوں نے ماہی دیاں اڑی کھاں ہونا وہ اچھیاں جگہ تھی کھلو کے پباں پار اڈیاں چوکے اچھے ہو کے پھر یادیاں راوہ ویک دے نے دروادہ ہوا نل بھی کھڑ کے انہوں نے انجل اگدہ جو میں سونا ہی آیا ہے امیہ محمد بش فرما دے نا میں ایک دن باغ اچھ گیا تے پھالدار درخت تے ٹینیاں لٹ کر رہیاں تے بیچے کا سرودہ بوٹا تے سیدھے اکڑ کے کھلو تا قریب جا کے فرما دے تیری برادری جھوک کے کھڑی تُو بڑا اکڑ کے کھلو تا ہے تے فرما دے نے سرودہ بوٹے جو آوازیں محمد بخشا اینا نو یار مل گیا میں نو ڈیکاں لگیاں ہوئیانے میاں صاحب نے پھر اُس سے ہی درخت نال ٹیک لگا کے لکھیا آپ فرما دے نے سرو عزاود حیران کھلو تا پیر زمی ویچ گڑے اچھا ہو ہو رستا وے کھیمہ تن یار کی تو سر گڑے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے حضرت عہود علیہ السلام تے دور چک نوجوان سی جدہ نام سی یہ ہوتا انہیں بڑی عبادت کی تھی ایک دن اللہ نے فرمایا کہ تیری عبادت قبول مگ جو مگ نہیں انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں آسمانی صحائف ہے چھو پڑے ہیں کہ کلہ دے نبیوں نے جو دے نام یوسف ہوئے گا حسن دے دس حصے ہیں چھو نو حصے ہیں دے کلہ مالک یہ عبادت دے صحیحہ دینا ہے تب انہوں اس وقت تک موت نہ دے بھی جب تک میں یوسف دے زیارت نہ کر لوں اللہ نے فرمایا مصر دے کناہ دے درمیان ایک کونہ اس کونہ چھے جا کے آرام کر یوسف ہوئے گا او بارہ سو سال سکونہ چھے عبادت کر دا ریا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماد نے بارہ سو سال دے بار جدو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے آپ دے ویرہ نے جدو رسی نہ پند کہ آپ نے کونہ چھے لٹکایا تے ویرہ رسی کٹی تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو کونہ دے اندر گئے تے جبرین نے تخت جنت لیا کے یوسف دے قدمہ دے نیچے بچھا دیتا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو تخت بیٹھے گئے یہ ہوتا نام تا نوجوان کونہ دیتی بار جو نکل کے یہ بھی آ کے تخت بے گیا یوسف فرمان لگے میں نو تے ویرہ نے شکے آئے تو وہ کتھو آئے ہاتھ جو آڑ کے کہن لگے نبی اللہ ویرہ تا گلہ نہ کریں تے نو خوج ویرہ نہیں سکے آؤ تے نو خوج میری یا اڑی کا لگے آئے جنو خوج تے میری یا اڑی کا لگے آئے پتہ چلے آ جدو اڑی کا سچیاں ہوں تے ماہی چا لگے گھر آ جاندے جدو اڑی کا سچیاں ہوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو ویہ کے تے یہودہ کہن لگا سونے آتے نو میری یا اڑی کا لگے آئے کیونکہ پباں پار کھلو کے اچھے ہو کے ماہی دیاں راوہ ویخدہ جنو اڑی کا ہوں جبریل نے ارض کی تی یا اللہ انہوں چاری ہزار سال گزر گنے روندیاں پر سونا نہیں اللہ فرمایا جبریل اینوی لے جاں یا اللہ کیوں فرمایا امت مارے انہوں پتہ لگے جائے جڑے یہ تھے سونے آتا مولو نہیں پیدا یہ تھے انہوں آتا مولو پیدا جڑے ماہی دیاں اڑی کا کر دی یہ تھے بحث کرنا تھے والا دا وقت ارض کی تی یا اللہ جوانی نہیں حسن نہیں جدو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے تھے ایک دن جنگل چھو گزرے جبریل آکے سواری دیا مہارا پکڑ کے ارض کی تی اللہ فرما دا سواری تو نیچے آؤ آپ نیچے آئے ہر ماہ حکم ہے کہ اوہ کھان دی کلی ویچ جاؤ آپ کلی چھ گئے تے ویکھا تھے اندر ایک ماہی چڑکہ پی کتے تے ماہی دے موچ دند بھی کوئی نہیں تے ماہی چڑکے دے ہر گیڑے تے آکھے یوسف 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 اللہ فرمایا ماہی نو نال لکے جاؤ تے دنہ نکاح کرو ارض کی تی یا اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا اے زلیخہ اے زلیخہ ساری زندگی تیرے نادیاں دسمیاں پڑ دی رہی ہیں ارض کی تی اللہ جدو جوان سی حسن دی تاجدار تھی جدو پکتی ملکاں سی میں تھی عوضویں دیوال نہیں بیکھے اور اجوہ دیری ہوگی مجھ دند بھی کوئی نہیں جنگ جو کلی پاکے بٹھی ہے اللہ نے فرمایا یوسف دعا کر جوانی افصائی دینی ہاں تے کار سونے یوسف نے ہاں کی تی تے دلیخہ جوان ہوگی پتہ چلیا جو پیا من بھائے سوہاگن وہی ہے وہ کچھ جیاں نو قبول کرن ماہی تے اوہی سونیاں ہو جاندی اللہ فرمایا اساں جوانی کے درہو لینے جانی ہے اے براک نو کہتے نو سونے قبول کر لے جوانی آسانی دینی ہے جبریل نے کہنے چاہ کے اٹھتے نو ماہی قبول کر لے جبریل فرما دی نے خوشی چاہ کے اپنے پر چھنڈے کہ میں جھاتی مار کے ویکھا پوری جنہ چھنڈا سونا برا کی کوئی نہیں سی یا تو ماہی قبول کرن وہ کچھ جیاں تھے کھو جیاں نو قبول کرن تو انہاں برگیا سونا ہی کوئی نہیں جو پیا من بھائے سوہاگن وہی ہے پانی پرن مٹے آریاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس حدا جانیے جس حدا توڑ چڑے گرامی قدر حضرات بس جبریل نے فرمایا کہ تینوں پیغام میوے کہ تُو قبول ہو گیا سونا بھی ہو گیا لو جی میں گل ہوں جلدی جلدی ٹور لما سفر تھے بڑا لمبائے جیتے میں شروع ہویا جی میں تو انہوں میرا شریف سناوا تھے الحمدللہ میرے بابے تھے جوڑے اندھی خیرات تھے کئی مہینے لگ دنے جیتے تک میں تو انہوں لے آئے ایتے تک میں الحمدللہ چار پنچ جمعہ چلے کے آنا مگر میں تو انہوں جلدی جلدی یہ تھے تک لے آیا اللہ نے فرما برا کرنے تیار کرو تو میرے ماہی دی بار گا چلے جو اسرافیل عرض کی تھی میں بھی جانا ہے ستر ہزار فرشتیان تا جلوس تے آگے در مصطفیٰ تے اندر سرکار آرام فرمارے جبلیر عرض کی تھی یا اللہ دروازہ کھٹکاوا اتو آوازیں لا ترفعو اصواتکم فوق سوت النبی اچھی آواز ہو گئی نا عمل سایہ سارے کھنڈانی کھٹکانا یا اللہ آواز دے ماں فرما ان اللذین ینادون کمی ورائل حجرات اکثر ہم لا یاکلون فرمایا اے تھے اے تھے کو لوکا مرگو وہاں کو آوازہ تے نہیں نا دینیا اللہ فرمایا جڑے حجرے دیبار کھلو کہ میرے یار نو آوازہ دین دین نا ہے نی بے اکل اے نا نو اکل ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا جبریل تو تے آوازنا نا دینی تے یا اللہ میں بغیر اجازت لگا جواں آخر میں بھی جبریل ہاں ایک لکچہ بھی ازار نبیان دا صحابی ہاں میں بھی آسمانی کتابہ دا عالم تے حافظہ بیت المامور دا خطیبہ مقام تے میرا تے میں جاواں بغیر اجازت اے تو سی اپنے گھر دے باہر بورڈ لگا کے لکھ دیو نا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اللہ نے قرآن چاہ فرما دیتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلو بیوت النبی اللہ ان یعزن لکم اللہ فرمایا او ایمان والے ابوہ محمد دا جے تے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اے ترجمہ نہ ہوئے تے میز مدارا اللہ فرما دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اے عدب در مصطفی آدھا جبریل ارز کی تھی پھر کران کی اللہ فرمایا چھاتتے آؤ چھاتتے آگے ہن کی کران اللہ فرمایا ففرج عن سکھ بیٹی ہن سراخ کرو چھاتے میں چھاتے جبریل سراخ کرنے لگے اللہ فرمایا کچھے کرو گی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا سراخ اٹھے کری جیتے میرے یار دا چیرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں میں آسان کر کے عد کران اے تُسا اپنے سیند اندر بیڑے د اندر کردے غور کر کے دیکھا جے مانو اپنے بچے تے سب تُو زیادہ پیار اس وے لے آن دا ہے جدو بچہ ستا اٹھ دا ہے ساجد پائی جان ماں سارا دن کام کر دی رہوے بچہ ستے ہوئے ماں بڑی مطمئن ہو دیئے اور جدو بچہ اٹھا دا تے چیخ مار دا تے ماں دنیا دا ہر کام چھوڑ کے تے بچے والدہ اڑ دیئے اس وے لے ماں بچے نے چک کے سینے لگا کہ سبحان اللہ متھا چمیں لبانو چمیں رخصار چھو دیئے کیوں ستا بچہ اٹھے ماں نو پیار بڑا دا اللہ نے برما جیوریل سراخ میرے یار دے چیرے دے سامنے کر ارد کی دیا لگے وہ برما پچہ اٹھے ماں کے دیئے سبحان اللہ یہ تھے ماں تھے کوئی نہیں جدو میرا یار اٹھے گا میں بے گیا کھان گا سبحان اللہ دیئے سراخ بڑی پا کے میری جات جنہیں تیرے برگا سونا پنایا سونا ہوئے گا جنہوں پنان والا بھی بے کے اکسے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جبریل سراخ کی تا تے گزر گئے پڑے لکھیں نوجوانوں اوکیڈا کو وڈا سراخ ہوئے گا جتھو جبریل گزر گئے جبریل دے چھے سو پر نے کتنے ایک پر کھول دے بے تے پوری کائناو تے پر دے سائتھ لے آ جان دی جتنی دیرے چھے انسان اکھ جھپک دے نا اتنی دیرے چھے جبریل سدرہ تل منتحات لیکے زمین دی تحت سرا تک ستر چکر لگا لے اتنا بڑا جبریل تے آج نک کے جے سراخ چو گزر گیا دومی ہتھی کٹ پھر بھرے خوزانے ربد فریدہ دومی ہتھی لٹ پر شرط ہے وہ پہلے میں اپنی نو مار جبریل آتیا مدر مصطفیٰ تے آیا جب دوسائیاں تھے وہ بھی آئیے دو میں لے کے تے ہستیاں لے کے تے نہیں نو جوانو جبریل اندر آگے بڑی لمبی پاہ سے میں پھر قدر ارض کرنگا جبریل آگے ارض کی تھی اللہ ان آواز دے فرمایا نہیں ہلا کے جگہ فرمایا نہیں چادر ہٹا ہوں فرمایا نہیں تی پھر اللہ نے رضا فرمایا جبریل قبل قدم فرما جبریل میں تیرا سا آراج سام نور دے بنائے ہونٹ تھنڈے کا پھور دے بنائے اپنے ہونٹ میرے یار دے کتمہ دے رکھ دے ہونٹ آنڈی تھنڈے کا پہنچے گی میرا کملی والا اٹھ جائے گا ہون جبریل نے کتمہ یار دے اپنا ہونٹ رکھے جبریل چمی جارے یاو چمی جارے یاو چمی جارے یاو جبریل میں نو دوانوں دے سے مرشد نو جمع کرو نا گبریل بھی سننی جائے علامہ یوسف بن بحنی رحمت اللہ لجواہرال بحار فرمادنے انما خلق اللہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادنے اللہ نے انسان تے جناتنو اپنی عبادت لی پیدا فرمائے پرجیبلیرنو رب نے پیدای محمد دی خدمت لی کیتا ہوئے انما خلق اللہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدای میرے نبی دی خدمت لی ہوئے ہون جبریل چمی جا رہا یہ تو چاہمیں وحدت رابدی چوم مرشد دیا تلیا ہوں میرے آقا اٹھے ارز کیتی یا رسول اللہ ان اللہ حشتاکہ الہ لکائکہ یا رسول اللہ کملی والیہ سارا جگ رب والوکھے تیرے والے اللہ اللہ زیارت کرنا چاہتا ہے اللہ وکھنا چاہتا ہے زیارت دا مشتاک ہے وکھن دا مشتاک ہے حضور فرما چلیے جی چلیے تیاری کر لیں موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ زیارت لی گئے نا اللہ فرما پہلے چاری روزے رکھے آؤ آکھے ٹھیک چاری روزے رکھے اللہ فرما ستر بندے نال لکے آیا جے بندے کٹھے کر لیں اللہ نے فرمایا کہ جدو میرے کول آؤ نا اے اے والی اداپ ناکے آیا جے اللہ فرما دن نو آیا جے جی دن نو آم آگے پیدل آیا جی پیدل ہی آم آگے او جا رہے تھے شرطہ من کے جا رہے اے جا رہے اے فرما رہے تھا انتظار کرو میں تیار علماء تیار علماء پتہ چل گیا قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اور دور سینہ اور ہے اور عرش مولا اور ہے اور دور اور میرے راج کے جسا سے ہوتا ہے آیا آیا ہوں کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے بس میرے آقا ہن براک دے قریب امامہ شریف پیش کی تا گیا فرمایا امامہ ارد کی تھی کملی والے آدم علیہ السلام تو تقریبا بارہ سو سال پہلے اے پگڑی بند کے جننچ رکھی گئی ہر روز چالی آزار فریشتہ اے دے کول ہاتھ بن کے کھلو کے تیرے تیرے درود پڑھ دارے آئے اے دستار تے امامہ شریف میرے نبی تے سر اقدس تے رکھی آگیا گرامی قدر میرے نبی براک تے قریب آئے تے براک چھلانگ لگا کے ادھر چلا گیا حضور ٹورے ٹورے براک تے کل ادھر آئے براک چھلانگ لگائی ادھر آگیا حضور ادھر آئے براک قبول کرے سونے قبول کی تے تے شوخیاں کرنا کتاب اج لکھا جبریل اینج دی ڈھانٹ دیتی تے جھڑک ماری کہ براک پسین آگیا تے براک بڑے ترلے تے منت نہ کہہ لگا جبریل جھڑکا نہ مار رابدی قسم میں شوخیاں نہیں پیا کر دا کملی والا قریب ہوندہ تے منو وجد ہو جاندہ ہی کہ کتھے میں کو جی کتھے آس ہو نا کتھے میں کو جی کتھے تُو سو نا اکھ منو تے وجد ہو جاندہ جد سو نا قریب آن میرے آق علی السلام بیٹھ لگے اگر براک ادھر جاندہ ہن حضور ہٹ گئے حضرت بابا فرید دین لکھ دیں فرمان کہ جبریل انکیتی یا رسول اللہ فرمان سوار کیوں نہیں ہو رہے فرمایا میں چلے آتے میرے لی براک آگئے جد پانچ سو سال سفر ہونا کل سے رات دا میرے غلام گنا یا پنڈا چکے اوکی میں پار کر نا اللہ سواری پہلے پہنچ جا ہوئے بس میرے نبی سوار ہوئے سوار ہوئے بڑی لبی داستان پھر عرض کر گا بس سوار ہر سوار ہزار پرشتہ منا لے مجھے تھے ملہ کاشفی کو اور بڑی محبت دیگا لکھی جب حضور براد سے لگے اس را فیل دوڑ نبی قدر مبارک ہٹا گے فرما تو مقرف رشتہ میں تیری تلیہ دیو تے پیار کی میں رکھا اس را فیل عرض کیتی کملی والے اللہ نے فرما تیری عبادت بڑی پیاری لگی تے مانگ جو مانگ نہیں تے مار عرض کیتی تی میری ہزار سال دی عبادت دی نا تے قیامت محمد دیا میراج دی را سبار دیا رکابہ پھڑن اجازت عطا فرما اکھ سونے نا نا کری ہزارہ سال عبادت کر کے موقع لے آئی مقدرہ تے ناز نہیں کر دے را بھل پیڑی دی مسلمان اتھ یار دی سبار دیا رکابہ پھڑن باز ہزارہ سال عبادت کرنی پہ دی اصلا دعا بھی نہیں کی تی سونے پھر بھی امتی بنا لے آئے نبی دعا کر دے کہ محمد امتی بنا دے اصلا دعا بھی نہیں کی تی سونے پھر بھی غلامی جو قبول ہو فرما یار قول ایند والی دی سبار جا رہی آواز آیا رہی یار تا حدی شان والی آ 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 تو بھی قبر موسیٰ فائدہ ہوں اکوائنوی سلیفی قبر ہی فرمایا میں موسیٰ دی قبر تو گدریا دیکھیا موسیٰ کبردے بیچ نماؤد پیپردے نے میرے نبی براد میں بیٹھے میں موسیٰ کبردے بیچ نماؤد پیپردے نے فرمایا میں بیٹھیا موسیٰ کبردے بیچ نماؤد پیپردے نے مطا چلیا جیڑا کملی بالا کبردے بار رہن کے قبردے بیچ بیٹھ سکتے او نبی قبردے بیچ جا کے بار بھی بیٹھ سکتے موسیٰ کبردے بیچ نماؤد پیپردے میرے نبی بار رہن کے موسیٰ کبردے بیچ جا کے بار بھی دیکھ سکتے برل مسجد اقصائی آئی ایک پتھر دینا اینج کر کے سراخ انگلی دا اشارہ کتا پتھر چھو سراخ ہو گیا جبریل کا ملی والے دیا سواری دیا براک دیا مہارا نو بند دیتا سواری او بندی دیئے جدہ دوڑ جاندہ خطرہ ہو گئے ہاں نا بھائی اوہ جنور بندی دیا نا جدہ دوڑ نہ خطرہ ہو گئے کہ انہیں دوڑ جانا ہے انہیں کو دوڑ نہ انہیں تے چالی ازار روروں کے مقام لینے تے انہیں کو دوڑ جانا ہے اوہ نا جبریل نے پوچھئے انہیں کیڑا دوڑ جانا ہے انہوں کیوں بند دیو فرمایا انہیں نہیں دوڑ نہ پھر انہوں بند کے انہوں دسنا چاندہ انہیں جڑک اڈیاں چکے کہنے دینے میں نبی ورگاں انہوں دسنا چاندہ کملی والدیاں ریسا نہ کریں ایدیاں تے سواریاں جبریل ورگے بند دے پھر دے ایدیاں تے سواریاں جبریل ورگے بند دے ایدیاں ریسا نہ کریں میرے نبی مسجد اکساچ ایک لکھ چویہ دار سارے کم و بیش انبیاء سچے کھڑے سچے نبی جھوٹا ایک ونی آیا سچے سارے ہی آئے آگے سرکار جا کے انبیاء دیے صفحہ چکھلو گے جبریل ازان پڑی ازان پڑ کے عرض کی تیالہ مسلح تھے کنوں کھڑا کرا سارے ہی نبی ویسے تھے سبحان اللہ کہنی باندھی سی سارے ہی نبی میرے نبی ایک بھی نہیں سارے ہی نبی ارز کی تیالہ مسلح تھے کنوں کھڑا کرا سارے ہی نبی اللہ فرما جبریل آج فیصلہ میں نہیں آج تو کر دے اللہ فرما جا جبریل جیڑا سونا لگ دینا انہوں کھڑا کر دے جبریل کملی والے تھا دامن پکڑ کے مسلح تھے کھڑا کر دیتا کولیند والی فرما جبریل ویخ میرا پاپا آدم پیچھے کھڑا میرا تیتا ابراہی بھی کھڑا ہوسان دی نگری دا تاجداری اسو بھی کھڑا اللہ نگلہ کرنا والا موسا بھی کھڑا پھوکا مار کے مرد زندہ کرنا والا ایسا بھی کھڑا پوری کہنا دا شینشا سلیمان میں کھڑا ای عرض کی تی کملی والے آؤ یہ فیصلہ اللہ نہیں کی دے اللہ میں پھرما جرہ سونا لگ جائی کملی والے آؤ میں صدرہ دل ملتہ ہاتے بیکھے آؤ میں زمین دی تا دوسرا راج بیکھے آؤ کہنا دے مشرقوں مغرب بیکھے نبیان دیاں سپا جی جھاتی ماری تیرے جیاں سونا میں پھنو لپائی کوئی پڑھ دے ماں ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھاک گئے ہو چلو ہون ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہنا بولو سبحان اللہ کہ سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسدار ہوگے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اندے کرد بڑے نہیں ہوں دے بڑے لوگ اندے دل بڑے ہوں دے دل دریا سمدروں دل دریا ورگا ہوئے سمدروں ڈھونگا ہوئے وچشک محمدی ہیں لہرہا ہون سونے در نام آجے سبحان اللہ یاپنی کر جاتی ہے مجدہ جدہ سینج عشق رسول اللہ ہے رہو بولے سبحان اللہ جبریل کہا لگے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سبر انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے اے ابھی میں خدا تیری کیا بات ہے اچھا اے ہو بولے جنہوں لاغد ہے تیری اینج نہیں بھائی میں کرنا کہ کمن سرورے انبیاء تیری پر جدما کھنا تیری تے اپنے دو میں ہاتھ چوکے اکھ باندھ کر کے نعرہ مار کیا کھا جک کے آب آتا ہے یہ جہاں منوں کو پوچھے آسی صاحب اینج کیوں کرنا ہے اے بارش بس دی ہوئے تے پیالہ الٹا رکھ دے گئے تے بھار جائے گا تے جے سدھا رکھیے بھار جائے گا نا سخی دے بھوئے آوئے نا تے پیالے رکھی دے سدھے جدو پان جو منگتے گئے تے شرمانہ کھا دا میرے سائنگ تاج دارے چورے شلی فرما دے ہوندے نے آپ فرما دے ہیں سخی دے بھوئے تو منگتہ خالی ٹور جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں وگڑ دا سخیاں دے اپنے بھوئے نو علاج لگ جاندی اس آباس تے سخی منگتے انہ بھوئے تو خالی نہیں بھیج دے اسی آیاں سخی دے بھوئے منگتے بن کے تے منگتے دا کام موندہ صدا دینا اے ساڑے دروازے تے آوئے نا کو منگتا جو کہن دا گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے کہن دا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے او توجہ نہ کرے تے کہن دا تیرے بچے اندھی خیر ہوئے جدو گالاوے بچے اندھی دیل کردہ کو جا دے دے ماں میرے بچے اندھی خیر مانگدہ ہے میں ارض کی تھی یا اللہ جے تیرے کلو منگنا ہوئے اللہ فرمایا جے آکھے ربا تیری خیر ہوئے تے فرمایا والاہ خیر میں اللہ آپ ہی خیر ہاں جے آکھے نا ربا تیرے کاروبار دی فرمایا میرا کاروبار ہی کوئی نہیں آکھے ربا تیرے بچے اندھی خیر فرمایا اللہ میں علی دوالہ میں یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ تیرے کلو کی میں منگا فرمائے میرے یاردیاں خیرہ مگدہ ہمیں جو مگے گا دے دے اور دیڑا آیا نا سائن دے کل خیر مگن او مگے دے مبودی خیر مگدہ بن کے صدا دے وے تیری نا مگدہ کوئی بولے تیری نا مگدہ بھائی ہاتھ جو کنارہ مارو تیری یہ بھی نہ کو سمجھے کیا سی صاحب اور ساتھ دے کل شیر پڑھا گئے علماء میرے دائیں میں بیٹھے کوچھ رب کعبادی کا سمجھ دی پہلی نگاہ روخ مصطفیٰہ تے پیندی سی نا او دے لبا چو نکل دا سی لم عرا قبلہ ہو علا بعدہو مثلہ ہو تیری کیا بات ہے تیری میں طریقہ سکھا رہے ہیں تیری کیا بات ہے جیڑا ہتھ نہیں چکتا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کرا کے چکے بولو تیری یہ تو چان ہے تیری ہشا چے گالو بانے جاوے ایک باری کہا تیری آ جیڑا بیخ دا نا میرے نبی نو دے لبا چو نکل دا مارا اے تو شیئن احسان میر رسول اللہ تیری کیا بات ہے جیڑا بیخ دا نو کہنا پیندہ کہ انہ شمسہ تجریفی وجہ ہی تیری انہ وجہہو لئی سبی وجہ القذاب تیری انہ وجہہو مبارکن تیری انہ وجہہو برکت مصحف تیری ہنو بولے اجے تیری پتہ جلے میں صرف شیر نہیں میں حدیث دا ترجمہ کے قرآن ودوہا دا ترجمہ سونا رہا آئیے مل کے پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سر پر انبیاء تیری 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 کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے عبیب خدا تیری تیری دیتے تیر نبیاں میں آکھا تیری آہا جبریل میرے نبی اللہ تک لکیتا دو رکعات نماز میرے نبی پڑھائی پہلی رکعات سورہ کافروں سورہ اخلاص دوسری رکعات پڑھی پہلی آجے نماز آئی نہیں پر پڑھ آگے آئی نہیں آجے نماز آجے جو دو نماز ملی ہے جدو میں راج کر کے واپس آنا ہے آجے ملی نہیں ہوں جو پڑھا گئے نہیں بولے سبحان اللہ آجہ ملی بات ہے جو پڑھا پہلے ہی گئے ایک ایڑی نماز ہے جڑی میرے نبی پہلے ہی پڑھا گئے نا فجر آئی نازور ناصر نا مغرب نا اشہاد آویلہ تے آگے نہیں پڑھا گئے اصل جدو کملی والے نا اللہ فرمایا نا پنجاہ نماز آندا توفہ لے جو کیوں آکھا یار نا میں ہے تے میراج کر چلے آنے تھے صدیق نے کہنا منو بکراؤ کیونکہ موسیٰ گئے تھے ستر بندے نال لے کے گئے نا جدو میراج کرنگے کوہ تور تھے آکھا منو صدیق نے کہنا منو کیوں نہیں لے کے گئے منو بکراؤ اللہ فرما پنجاہ نماز آندا لے جو کیونکہ نماز مومن دی میراج ہے نا اصلات و میراج المومنین آکھا لے دے جاوہاں پر نماز گھن دی کی ہے پڑھنی کی ہے آکھا او جڑی امباس جدی اکساج نبیان دے مسلطے کھلو کے ادامہ کر کے آئے نا سونیاں تیریاں ادامہ بڑیاں سونیاں لگیاں اوہ ادامہ نو میں نماز بنا دیتا ہے جڑا قیامہ تک تیریاں ادامہ نو ادا کر دا رہے گا سی انو میراج کران دے ہی رہو آجڑی نماز ہے نا اے میرے نبی دیاں ادامہ دا نا ہے اے میرے نبی دیاں ادامہ دا نا ہے بس میرے نبی نماز پڑھائی ہے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو میراج کرن تے جانا سی اللہ دی زیارت لی میراج تے انہوں کہن دے نا تے چائدہ تے سی کہ نبی پاک نے مکہ تو سدھا یرش اولا تے لے جان دے عرش تے سہر کرا کے اللہ دی زیارت کرا کے مکہ چا واپس بھیج دیں دے تے جے اتھے ہی میراج کرانی سی تے آ مسجد ایک ساتھ چاہے اے ڈار لمح سفر مکہ تو مسجد ایک ساتھ تک حرم پاک تو کیوں کرایا اتھے ہی کروالیں دے تے جے نبیان دین امامتی کرانی سی تے نبیانوں اتھے بولا لیں دے اتھے ہوتے کیوں کھڑے آپ اصل جب مسجد ایک ساتھ سارے نبیان دا کی بلا سی ایک کعبہ تے ساڑا مسلمانہ دا کی بلا ہے اس تو پہلے سارے نبیان دا کی بلا مسجد ایک ساتھ سی یہ بلان دے نا اپنی مسیح تے تے لوگاں کھنا سی بیکھو نا جی مسیح تاپنی سی نا تے مسلح تے بھی آپ ہی کھلو گے فرمایا مسیح تو آڈی مسلح تو آڈا امامت محمدی تسی پیچھے کائنات انہوں پتہ لگے جب مسیح تے جیدی بھی ہوئے مسلح جیدہ بھی ہوئے امام کملی والا یہ ہوتا ہے امام مصطفیٰ ہی ہوتا ہے مسجد جیدی بھی ہوئے بس میرے نبی نماز پڑھائی نبیان پیچھے پڑھی اے تے میں تو جی ہاتھ ارض کرا تے نکاہ ارض کرا تے الحمدللہ کریم تے جوڑے اندر صدقہ رات ہونا تے گزر جائے کہ مسجد ایک ساچ ٹھیکی ہویا بس میں اتھے گل ارض کر کے میرے نبی آسمان پہ ایک دو تین چار پانچے آسات ستھویں آسمان تک ایک ایک آسمان دیا گلہ سناوہ کیکی بنی اُبھی وقت درکار صدرہ آگئی جیبریل رک گئے تے جبریل ارض کی تھی اے دوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی تو ہی سو جانے اے تھے آو کہ میری حد مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے اگر جی میں اگے گیا تے ساڑ جاوانگا میں اگے جانا ان صوفیاء فرما دینے او تھے ہوندے نا قدر صدیق اکبر تے اونا جبریل دی جگہ ہوندے تے اونا کہنا سی کملی والیا نال لے جا پامے ساڑ کے ہی لے جا تے بعض اُرافات تے تک فرما گے کہنے قدر صدیق او تھے ہوندے نا تے اسا جبریل نو پچھنا تھی تُو کہنا کملی والیا اگے گیا تے ساڑ جاوانگا تے جبریل سچی دا سے جیڑا محمد دے نال لگ جے تے سڑے گیا ہاں جبریل نبی دے نال ریا پر نیچے رہ گیا پر او جیڑے چمڑے دے جتی دے نالین او ارش تک گئے اکھ ہے نوریاں دا امام تے اے تھلے رہ گیا جتی ارشان تے ٹور گئی وجہ فرمایا او نبی دے نال ریا جتی قدمہ چے رہی کائنات انہا دسنا چانا جیڑا نبی نال سامہ ہو کے ٹورے او تھلے رہ جاندے جیڑا یار دے قدمی لگ جے پار لگ جاندے جی تو چاہمے وحد ترابدی چوم مرشدیاں تلیاں ہو جبریل آکھا جی توسی جاؤ میں نہیں جانا میرے نبی گزر گئے او تھے جا کے دور مڑ کے فرما جبریل ایک گل کران جی فرمایا میرے داتا ابراہیم یادی جی یادی فرمایا چار ہزار سال پہلے جب تو نمرود نے میرے داتا ابراہیم نو آگے چاہتے آ کہ حضرت ابراہیم آگے والے جا دے تو راج ملیا حواد اندر فیضاد اندر کہ تو میرے داتے نو آکھا سی ابراہیم نہ جبریل آ اللہ نے تو پیغام دینا تے دیلو میں اتھے جا سکنا جیتے کوئی نہیں جا سکنا کہ آج کیوں نہیں چردہ اردگیدی کملی والے آج میری ہاتھ موکے گئی ہے میری ہاتھیں بیا کہ میں نہیں جا سکنا کہ میری اندہائے صدرت المنتحائے فرمایا اللہ جبریل میں اپنے داتے دا بدلہ لین لگا یہ کوئی پیغام دینا ہی دیل ہے میں اتھے چلے آج جیتے تو نہیں جا پیغام دینا ہی دیل ہے میں چلے آج میں اپنے داتے دا بدلہ لین لگا آکھ ہے سونیا تیرے داتے ابراہیم کہ کوئی پیغام نہیں چھی دیتا پر میں دینا ہے حضور فرمایا جی آکھ ہے جدو ربنا ملاقات ہوئے تھے کہ گھل میری بھی کرے آج فرما کی جبریل ارض کی تھی ارض کی تھی کملی والے جدو ربنا ملاقات ہوئے تھے ارض کرے جبریل کہندہ ہے ایک لاکھ چبیہ زار نبیاں کل وحی لاکھ گیا دوسرا جدو بھیجا مہودو گیا دیجے ٹیوٹیاں دا کوئی مول دینا ہے نا جبریل کہندہ جدو قیامت نو پل سیرات و محمد غلام گزرن واسطے آمن نو انہا دے قدمہ دے تھیلے منو پر بچھاو دیجادت عطا فرما دے اپنے نصیبان تے ناز کرے میرے نبی گزر گئے صدرہ تکی کی ہویا اے بھی پھر ارض کرانگے اگے چلیے اللہ دی زیارت کی تھی تے واپس آگئے کیمیں ہوئی اے بھی پھر کرنے کیوں گے میں مراج در نچوڑ ایک کو جملے چیرد کر دے آدم علیہ السلام جدو آئے نے زمین تھے آپ نے فرما میری اولاد اللہ ایک کے پوچھا کنے دس ہے فرما جبریل نے یاد رکھیں میری ملت دے نوجوانوں اللہ دی مارفت دے دو ایک طریقے ایک وہی یہ الہی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْمِي وَرَا حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ اللہ نے یاد وحی نل پہچانے جا سکتے تھے یا مظاہر فطرت نل اے کشمیر چلے جائیے تو پہاڑ بے کے رب یاد نہیں آنا اے سوات گلگل چلے جائیے تو نظار بے کے رب یاد آنا یاد نظار بے کے رب یاد آنا رابدی پہچانو دی یاد یا خدا دی وحی نر خدا دی پہچانو دی دو ای طریقے نے اللہ دی معروفت دی آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک کے قوم نے پوچھا توحانو کینے دس ہے فرمایا جبریل وحی اللہ کی آئے جبریل نے دس ہے ابراہیم آئیتیں فرمایا وَاِلَا حُکُمِ اللہُ وَاحِد اللہ ایک کوئی ہے پوچھا جی توحانو کینے دس ہے فرمایا منو بھی جبریل نے دس ہے موسیٰ آئے فرمایا اللہ ایک کوئی ہے قوم نے پوچھا توحانو کینے فرمایا منو بھی جبریل دس ہے جدو عیسیٰ آئیتیں فرمایا منو بھی جبریل دس ہے آدم تا عیسیٰ سارے نبیان فرمایا اللہ ایک کے پوچھا کنے دس ہے اکھا جبریل نے جدو آئی نا شبے میراج اے جبریل صدرہ تے رکے گئے میرے کریم نے فرمایا تیرے آنکھے علاقے سارے نبیاں اللہ نے ایک کا کھائی اللہ ویکھے آئی جبریل ارد کی تھی تیری ظلفان دے کنڈلان دی قسمیں ویکھا ما بھی کوئی نہیں میں تے اوسرا آخی جو اللہ دی آباس سن کے نبیاں تک وہی پوچھاندہ رہا میں بھی نہیں ویکھے آئے کملی والے میراج کر کے آئے اللہ نے فرما کل ہو اللہ ہوں آہد اللہ نے فرما کملی والے آگیا دے اللہ ہی کوئی ہے میرے نبی فرام دی چوٹی دیکھ لو آگئے فرمایا میری قوم اللہ ایک کوئی ہے لوگا نے پوچھیا کنے دا سے آ جائے فرمایا دا سے آ کتے نہیں بیخ کے آیا ایک کوئی آئی میراج دانے چوڑے میں بیخ کے آیا ایک کوئی ہے آئی ساجہ صاحب پولیس ایچ نے آسانی نہ توسی بھی سمجھ جاؤ گیا مقدمہ ویہ دالتیں چلا نہ کریں تین گواہ ہوں جاجہ صاحب پہلے گواہ نبلا کے پوچھن تو واقعہ بیکھے وہ آنکھیں نہیں میں ساجہ صاحب توسنیا اینا نبلا کے جاجہ پوچھے توساں بیکھے یہ آکھیں جی میں آسی صاحب توسنیا تے میں ہوں آخری گواہ تے جاجہ میں نبلا پوچھے آسی صاحب توساں واقعہ بیکھے تے میں بھی آکھا میں بھی سنے آئی تیرے جا کے آؤں تو صدق جامعہ تو کی آیا سارے نبی سچے ثابت ہوگے تیری میراج نے نبیاں دی صداقت مور لگا دیتی مصدق کل امامہ کو فرما سارے نبی سچے میں ویخ کے آیاں ہی کوئی ہے سبحان اللہ گھر جا کے کبھی ضرور بولیو کوئی تھے توسا کوئی نہیں بولی تھوڑا جلنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جانتے ہیں بس آگے آجے اندھیرہ سی جدو واپس آگے آلہ حضرت والد گرامی امام المتقلمین حضرت مولانا نقی علیہ رحمت اللہ بڑی پیار دی گل لکھی آپ فرما دے جدو جدو نبی پاک آئے نا حضور تحجد دی نماز پڑھیں جا رہے بیت اللہ شریف آجے اندھیرہ ایک گلی جو گدرے تھے میرے نبی نو کسے دے رونتی آوازی کو سسکیاں لکھ رو رہے آلہ حضرت والد گرامی فرما دے میرے نبی گلی جو دیکھا تھے اوہ اندھیرہ ایک عورت میرے نبی دے مکان دے دیوار نا ٹیک لگا کے گھٹھڑی کپڑے دی رکھی گھٹنے آتے سار رکھا تھے زاروں کی تار رو رہی نبی کریم قریب جا کے فرما بی بی کیوں رو رہی انہیں نگاہوں اٹھا کے جدو رخ مصطفیٰ ویکھا نا موسیٰ علیہ السلام سوید نکے دا کروڑوان حصہ تجلی ویکھ کے آئی سوید نکے دا کروڑوان حصہ تے آپ جدو ویکھ کے آئے جڑا حضرت موسیٰ نے ویکھ دا سی اور نبی نہ ہو جانا سی تے جڑا راج راج کے ویکھ کے آئے موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ حصہ نو دے مولی دنیا کوئی ورلہی جان بچاو ہے جو دو سبی بی حصہ نمی مصطفیٰ ویکھا تے دل کی تا سارے دکھڑے ہی سنا دے کہنے لگے جی مدینہ دے کہ یہودی دی لونڈیاں غلامہ وہ مکہ کسی کم نہ لیا تے میں نو بھی نال لکھایا تے مکہ دے نالی میرا پیکیاں دا گاؤں تے ایک چھوٹی لکھے سرے اکدس تے رکھی تے راکے فرمایا آ بی بی اٹھ میں تیری سفارش کر کے آو بخار شدید بی بی تو اٹھے نہ جاوے کملی دا کونہ پکڑا کے فرماما لگے لے پھڑ جنن محمد آسرا مل جائے انہوں اٹھا تو روح کی کوئی نہیں ساکتا انہوں کیسا منظر ہوئے گا جدو ادھی رات میں لے اگے کے کملی والے گھٹری چکے جارے کملی دا کونہ پکڑ کے دروازہ کھڑکایا یہودی نید خمارج نکلیا نبی کریم علوے کے بڑے اس سے نہ کہہ لگا محمد میں تینو بڑی وار رکھا میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑنا حضور فرمایا میں تینو کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں کدھر آئے ہو اپنی کانڈ پیچھو میرے نبی انہوں دی لوڈی سامنے کھڑی کی تھی حضور نے فرمایا میں تیس سفارش کرنا آیا انہوں چھٹیاں تینقاراہ آئیں ماری نا انہوں بخر بڑھیں انہوں میں آیا نا ید نا انہوں نہ ماری میرے والے ویگ انہوں نہ ماری ایدن ال میں آیا نا پنڈی والے یہ دن اے آجے انہوں تی ربو scrapeんہ بھی کھج نہیں کہن دا فرمایا ہوں میں ایدہ نال آیا نا میرے والے gekھنہ انہوں کھج نہ آکھیں آو یہودی ایک واری گھٹنی ایک واری حضور ایک باری لونڈی والویکھیا ایک کملی والے نو کہنے لگا جھوڑتے تو کدھے بولیا نہیں تیہ میں نو سچی دسی کہ تیرے میراج کر کے تی نہیں آیا کہنے لگا میں تو رات ہی جب پڑے آئے آخری نبی دن شانی ہوگی راتی رابنال ملاقاتہ کرے گا سویرے اٹھ کے گھلا مادیاں کٹھڑیاں چکے آخری نبی دن شانی ہوگی اے رات لوگی سے دی وزیراعظم نے ملاقات ہو جی اس ویرے فیس بک تے تصویر دیں دے لوگ انہوں پتہ لگ جی میری وزیراعظم نے ملاقات ہوئی امریکہ تو بندہ واپس آ جائے جو دے پپ زمین تے نہیں لگ دے او مل کے رب انہوں آئے تے آج زی یہ نی وعد گئی ہے کہ غلامہ دیاں گٹھویں ہیں چکی جانتا ہے ہاں سلے مارے آن دے ودھاوے پہ آ تے آج زی تگڑے آنوں سکھاوے پہ آوے گرامی قدر میرے نبی نے سویرے اٹھ کے اعلان کی تا مکہ جو میں راتی رابو کلو گیا سو رو لے ہی پہ گئے جیبریل نے اتنی انہی انہی ابو جال نے تکلیف نہ کہتا بکھو جی اگے کہنے تھا انہوں نے کہنے تھے میں رابو کلو گیا سو ابو جال تے ابو لہب آگے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو تے آکے کہنے لگے جی کوئی آکھی راتی میں رابو کلو گیا سا تے گلب مننی جاندی فرماید نہیں ابو جال نے ابو لہب نو کونی ماری تے کہنے لگا اللہ گلو بن گئی ابو بکر مکر گیا سمجھو سارے مسلمان ہی مکر گئی کہنے لگا وہ تیرا یار محمد کہنے دے میں راتی رابو کلو گیا سا صدیق دیتے عشق دی راگ بھڑک گئی نا فرماید زالما وہ تو تے آکھیں سی جی کوئی آکھیں جی کوئی آکھیں جی کون کوئی ہی میں کوئی نہیں اڑی ہو تے کون کوئی میں کوئی جس دینال میں پریت لگائی تے آپ ہو جائی ہوئی آپ نے ویسے ہو جو صدیق نے این ہی آکھیں کہ تُو دھرا بیٹھ دے میں پوچھ کے ہوا حضور تو ساں آکھیں آکھیں صدیق ہندہ ہی ہوئے جیڑا آنے ڈٹھے ہی مانے جائیں آکھیں اور لانتیہ میرے نبی تے آؤ فرمایا نا راتی میں رابو کل گیا سا اے تے میں من گیا میرا نبی ایدو اگلی گل کرے میں ہوں ہی منی بیٹھا چیڑا لٹے گیا ابو جال تے ابو لاب دا دو میں ٹورے 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 تروازے کل گئے تے ابو لاب ابو جال کوئی مار کے کہن لگا تے رہا ٹھہر نبی کہندہ راتی رابو کل گیا سا تے سیدھی کہندہ اے تے میں من گیا نبی ایدو ہی اگلی گل کرے میں ہوں ہی من بیٹھا تے آجا جاندی واری تے رابو بکر نو پوچھنا جائیے ایدو اگے ہوندہ کیے ہونے ایدو اگے کی ہوندہ ہے دو میں موڑ واپس آئے آ کے کہن لگے نبی کہندہ راتی رابو کل گیا سا تے کہنے ایدو اگلی گل کرے میںabو کہنے آپ کے نیتےانے ہیں ایدو اگے ہوندہ کیے آپ نے فرما ظالموں قد اشک نہیں جا کیتا فرمایا میرے یار Nee monde آپ نے راتی میں رابو کل گیا سا ایدو میں من نہیں بٹھا کہ میرا کملی بھالا یاکھیں راتی رب میرے کلے آیا سی میں یہ بیمنی بیٹھا انا کیا تیرے کلے سے گالدی دلیل کی یہ فرما دلیل پھر وہ قریب ہوا علماء نے فرمایا وہ کون ہے یہ تے زمیر حضور والا کے جائے یہ تے پھر اے وے کے حضور قریب ہوئے یہ جے زمیر رب والا کے جائے یہ پھر رب قریب ہوئے فرمایا جے اے جامنگل پھر بھی ٹھیک ہے جے اوہ جامنگل پھر بھی ٹھیک ہے آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقاوں سے بھی آگے گزر گیا اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و بارک و صلی اللہ وسلم کثیرا کثیرا اے میرے رحیم اللہ کریم اللہ ایک لق مرتبہ درد پاک جڑا ماری ملک کتا گیا ایک قرآن مجید جڑا ماری ملک کتا گیا جو کچھ ذکر اذکار کتا گیا سونے ربا اپنی بارگاہ نے اندر قبول منذور فرما یا اللہ دور و دراز تم چل کے جتنے عباب آئے ہیں اللہ مارے سمیں سارے میں گناہ معاف فرما اللہ تو رحیمیں تو کریمیں اللہ تیرے محبوب نبی نے ذکر ہو جیسا سارے شامل ہوئے ہیں اللہ سارے ہم پر راضی ہو جا مارے آسونے اللہ سارے ہم پر راضی ہو جا اللہ اپنے محبوب نبی نے اسم محمد صدقہ سارے نراضی ہو جا اللہ اگر سارے نراضے چوٹ بولن اللہ اسا تیری بارگاہ توبہ کرنے آئے توبہ چوٹنا بولن اللہ اسم کی استقامت نصیب فرما یا اللہ اگر غیبت کرنی وجہ تو نراضے سونے ربا سچی پکی توبہ کرنے آئے توبہ کسے نگیبت نہ کرنے راضی ہو جا اللہ اگر مہو پیو کیا سا نراض کتاب سونے آئے اگر اس وجہ نراضے اگر آئے توبہ اگر اپنے موپیوں کی راضی کرسا انہوں نے خدمت کرسا اللہ اگر اسا سارے ہم پر راضی ہو جا یا اللہ محبوب نبی علیہ السلام نصدقہ اللہ اس امت کی حدایت نصیب فرما اللہ مسجدنا تقدس سلامت رکھنے توفیق عطا فرما اللہ اگر اگر اس وجہ نراضے چوٹ بولن سونے آئے جس نلتو راضی تیرا محبوب راضی ہے اللہ اسا سارے ہم کی زبان نی اکھ نی کن نی ہاتھ نی افاظت کرنی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہ سنگیاں اے محفل سجائی ہے اللہ جنہ جو جو خرچ خراجات کی تا علماء نے خدمت کی تینے سونے آئے ازورنیا ناتا پڑھنالیا نے خدمت کی تینے اللہ سارے انہیں کمائی برکت اتا فرما اللہ جنہ دوستہ جو جو خرچ کی تا اللہ انہ کی دن دھومنی رات چونی ترقی اتا فرما یا میرے رحیم اللہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے میرے مولا تُو اِنَّ اللَّهَ لَا کُلِّ شَيْنِ قَدِیْرَي میرے آسونے آربار تُو دلانے راز جاڑنا لائے اللہ اے کڑیاں رحمتنیاں کڑیاں اللہ تیرے محبوب نبی دے ذکر ہی شامل ہویا اللہ کوئی بے اولاد آکے کھلوتا ہے اللہ اسے اولاد نرینہ اتا فرما اللہ کوئی بے مارے اسے شفاء اتا فرما اللہ کوئی تم دست آیا ہے اللہ اسے تمگید دور فرما اللہ کوئی پریشان آلا آیا ہے اللہ اسنیاں پریشانیاں دور فرما اللہ تیری بارگاہ تیرے نبی دے یاد اللہ والے حد ہاتھا دا وسیلہ پیش کرنیا اللہ عزور دے علم نشرا دے سینے دا صدقہ میرے آقا مولا دے و دوہا دے چہرے دا صدقہ یا اللہ میرے کریم نبی دے کالیاں ظلفا دا صدقہ اللہ جدو ساڑا وقت نزا ہوئے یا اللہ کریم آکا دا ودوہا دا چہرہ ساڑی آکھان دے سامنے ہوئے اللہ زباہ تے طاقت عطا فرما یا اللہ اکلمہ جاری ہو لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سارے دعا کرو اللہ برانے رحمت اطا فرمائے اللہ برانے رحمت اطا فرما اللہ اپنے محبوب نبی دا صدقہ اللہ مولا حسین دے آخری سجدے دواز تے یا اللہ سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ دی عبادت دا صدقہ اللہ مولا غازی عباس دے کٹے ہوئے بازوان دا صدقہ یا اللہ میرے غوث پاک پیران دے پیر دا صدقہ اللہ میرے خواجہ دیوان حضوری سرکار دا صدقہ برانے رحمت اطا فرما اللہ جتنے اباں بائے پھر تیری بارگائی دعا کرنے سارے انہیں بچے انہیں خیر فرما اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سارے انہیں حاضرین و قبول فرما وَبِحَقِ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ